بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال چالے حمید آپ اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوگے ہستے بستے ہوگے آپ کی دواصل الحمدلیلہ میں بھی ٹھیک ہوں تو جی آج کا ولوگ میرا سٹارٹ ہو رہا ہے میں صبح کے کام کر چکی تھی کی جب میرا کلین ہو چکا تھا تو دودھ میں نے لاسٹ میں بوائل ہونے کے لئے رکھا تو بس دودھ کو ایسے میں بوائل کر کے پھر اس کے اوپر جب اس کو بوائل آ جاتا ہے تو ہلکی آج کر کے اوپر اس کے ایک جالی والا ڈککر ہے وہ دے دیتی ہوں تاکہ اچھے سبلائی آ جائے جب یہ تھنڈا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو فریج میں رکھ دیتی ہوں تو پھر اس کو اوپر اچھی خاصی بلائی آ جاتی ہے جس کی وجہ سے کہ اس کو جب یوز کرنا دودھ سے اوپر سبلائی نکال دیتی ہوں پھر اسی کا میں مکھن بناتی ہوں تو بس جی میرا کام ہو چکا تھا کیچن میں نیٹ اور کلین ہو چکا تھا اور یہ فروڈز تھے میں نے اس میں لے کے دیکھے گئے تھے تو شوپ سے آئے تھے سبح سبح فروڈز لے کے دیکھے گئے اور پھر میں نے کلیننگ کرنے کے بعد انہیں فروڈز کو گوش کر کے اچھے سے ڈپوں میں رکھ دیا کیونکہ یا فالسا ہو یا سٹرابری ہو یا اگر اس کو ویسے ہی رکھا جائے تو پھر یہ خراب ہو جاتی ہے تو بس یہ پیچھ تھے بنانا تھے اور کھربوزہ ایک دو دن پہلے کا پڑا ہے پس وہ کھائی نہیں ہو رہا بچے اتنا شوک سے کھاتے نہیں تو وہ خراب ہو رہا تھا تو میں نے کہا چلیں آج بچوں کو کٹ کے دے دوں گی اور یہ تربوز تھا یہ بہت بلکل ریڈ کلر کا تھا بہت اچھا لگ رہا تھا تو جی بس اس کو بھی پھر میں نے سارے فروڈز کو اچھی طرح دھوکے ڈپومنٹ ڈال کے جیسے بھی رکھنا تھا رکھا اور تربوز کو میں نے پھر ہاف کر کے تو ایسے ہی فریچ میں رکھ دیا کیونکہ میں نے کہا جب بچوں نے کھانا ہوگا تو میں پھر اس کو کٹ دوں گی ویسے تو میں یہ بھی کٹ کے رکھتے ہوں لیکن اگر اس کو بھی کٹ کے رکھا جائے تو یہ بھی بلکل وہ پانی چھوڑ دیتا ہے جس کی وجہ سے سوفٹ ہو جاتا ہے کہ بلکل کھانے کو دن نہیں کرتا پھر یہی میں نے سوچا کہ جب بچوں نے کھانا اور تھنڈا ہو جائے گا جوس بھی نہ تھا تو اس کو آپ سمودی بھی کہہ سکتے ہیں سٹوپری تو بس یہ میں سٹوپری ڈالی اور اس میں پانی ایڈ کروں گی تھنڈا زیادہ تھنڈا پانی ایڈ کر کے اور اس میں چینی ڈال گے جتنی حسبے ضرورت ہو اس کو پھر میں اچھی طرح اس کو بلینڈ کر لوں گی اور پھر ایک یہ بلکل فریش کے کے لے کے جوس بن جائے گا بہت مزے کا بنے گا کہ اگر جو بہت سے لوگوں پناتے بھی ہوگے لیکن بہت سے لوگوں کے لئے یہ نیو بھی ہوگا تو میں نے فریش میں سے ایک برفانہ بال نکال کے نکالا اور وہ ہی اتنا زیادہ تھنڈا پانی میں نے اس میں ڈالا تو اس کو اچھے سے پلینڈ کر کے اور بچوں کو دیا بچوں نے بہت شوق سے پی لیا میرا بیٹا ویسے بھی فروٹس کا بہت زیادہ شوقین ہے گرمیوں میں تو یہ کہلے کہ ماشاءاللہ ویسے بھی گرمیوں میں زیادہ فروٹس ہوتے ہیں سردیوں کے نسبت تو وہ کھانے کی طرف کام یہ دہاں دیتا ہے پھر اس کو یہ ہوتا ہے فروٹس کا یا شیک بنالے یا جوس یا فروٹس کھا لیا جائے میرے بچے کے بیٹے کو بہت زیادہ شوق ہے بیٹی کھاتی لیکن وہ بیٹے کی طرح جیسے بیٹے کو شوق ہے ویسے شوق سے نہیں کھاتی تو جی بس یہ ایک مزیدار سا جوس بن گیا تھا تو یہ میں نے بچوں کو دیا اور یہ تقریباً صبح کے گیارہ ساڑھے گیارہ بچے کا ٹائم ہوگا آج بچے بہت جلدی اٹھ کے تھے صبح صبح ہی اٹھ کے تھے تقریباً کہ پانچ بچے کا ٹائم تھا تب سے اٹھ کے تھے نہیں تو اس ٹائم اٹھ کے ابھی تو ناشتہ بچوں کا ہو رہا ہوتا ہے لیکن ابھی فیلحال ناشتہ صبح ہی کر چکے تھے تو یہ میں بچوں کو ان کو جوس دیا باقی جی تھانکیو سو مجھو بھی آرے میری ویڈیو ووش کر رہے ہیں پلیز لائک شیورہ سبسکرائب لازمی کر لیے گا اور نئے آنے والے میری ویڈیو کو ویڈ بیل سبسکرائب کیجئے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے اور جی اس کے بعد جی یہ بنا رہی ہوں میں انڈے کوفتے کا سالن تو چکن کی کوفتے تھے اور ساتھ میں انڈے بوائل تھے بہت مزے کا یہ ٹیسٹری سالن بنا تھا اس کی فل ریسپی تو میں برحال شیئر نہیں کر سکی تو یہ چکن کی میں نے کوفتے بنا لیے تھے اور ساتھ میں انڈے بھی بوائل ہو رہے تھے اور ساتھ میں مسالہ بھی بن رہا تھا ان کا تو باقی اگر آپ نے اس کی ریسپی پروپر دیکھنی ہے کوفتے کی یا یہ سالن کی تو لازم مجھے بتائیے گا پھر میں آپ لوگوں سے کسی دن شیئر کروں گی تو برحال اس کو میں نے اچھی طرح مسالے کو بھون لیا اور اس میں پانی ڈال دیا جتنا مجھے شوربہ چاہیے تھے اس سے تھوڑا سے زیادہ ہی ڈالا تھا تاکہ پھر بعد میں کوفتے بھی ابھی اس میں پکنے تو شوربہ کب ہونا تھا تو یہ شوربہ پکنے لگ گیا تو اس میں بعد میں میں نے کوفتے ایڈ کر دیا ویسے پہلے میں فرائی کرتی تھی تو فرائی کرنے سے یہ کہ اتنے اچھے نہیں بنتے تھے لیکن یہ فرس ٹائم میں نے ایسے ہی ٹرائی کی ہے یہ میں نے خود کسی کی ریسپی فولو کی تھی تو کسی دن میں نے کہ اپنی ایک فرین ان کی ویڈیو ووچ کی تھی تو ان کی میں نے ریسپی فولو کرتے ہوئے بنایا تو نہیں تو میں پہلے میں کہ جو بھی کوفتے اس کو فرائی کرتے ووکسر کے سر بھی جاتے تھے کہیں سے جل جاتے تھے تو اس وجہ سے پھر ایسے بنایا تو بہت مزے کے بن گئے اور بالکل اچھے اور پروپر کے اچھے والے جو ہوتے ہیں وہ بنے تھے کوفتے تو بس یہ میں نے بن چکے تھے کوفتے تو اس کو میں نے اس کے نیچے آنچ ہلکی کر دی اور اس میں پھر میں نے انڈے ڈال دیئے انڈے ڈال کے اور مزید اس کی آنچ میں نے ہلکی کر دی تاکہ اس کے اوپر اچھا سوائل آ جائے جتنا میں نے یوز کیا تھا سالن میں تو کیونکہ ایسی جو بھی سالن ہو وہ اچھے گھی والے اوئل والے اچھے لگتے ہیں تو برحال جی یہ میرا سالن بھی ریڈی ہو چکا تھا امید ہے آپ کو آج کی میری ویڈیو اچھی لگے گی اگر اچھی لگے ہو تو پلیز لائک شیور اچھے اچھے چھے کومنٹس لازمی کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ویڈیو فل ووچ کیجئے گا کیونکہ اتنا تو ماشاءاللہ سے پتا چلی جاتا ہے کہ کس بندے نے ویڈیو ووچ فل کی اور کس نے نہیں کی تو ظاہر اسی بات ہے پھر اس بندے کو بھی ہم اتنا ہی رسپونس دیں گے جتنا کہ اس سے ہمیں ملے پس یہ میرا سالن بھی ڈن ہو چکا تھا اور یہ تھا آج کا میرا ولوگ جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیا اوکے جی اللہ